بہنکر بوال مسلمانوں نے ہی قسم خواہے مسجد کو گرانے کی مسجد کو توڑنے کی مسلمان ہی قسم کھا چکے ہیں دوستوں یہ بات سننے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو عجیب لک رہی ہوگی لیکن یہ بات سچے دوستوں اور میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ اعلان سنانا چاہیں گے کہ مسجد سے کیا اعلان ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ اعلان سنیے اس کے بعد ہم آگے کی باتیں کریں گے اور اور بھی ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہم دکھانے وارے ہیں سب سے پہلے یہ اعلان سنیے جھڑ کرنے تو چاہیے اور ہر بارکس کے ہر بارکس کی مزید میں اعلان کرائیے ہر چھوٹی مڑی مزید میں اعلان کرائیے جو بھی سن رہا ہے تو جی ہاں دوستو یہ اعلان آپ لوگ سن چکے ہیں یہ اعلان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی جتنے بھی لوگوں کے پاس میں یہ آواجیں جا رہی ہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ فوری طور پر مسجد کے پاس میں آئے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کافی سارے لوگ آ رہے ہیں اور جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ بھی لیے ہوئے آ رہے ہیں مسجد کو توڑنے کے لیے اور یہ جو ہے وہ توڑنے کے لیے جو آ رہے ہیں وہ کوئی نان مسلم نہیں ہے وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے وہ مسلمان ہیں دوستو اور یہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں سب سے پہلے یہ خبر کہاں کا ہے حیدر آباد کا ہے دوستو مسجد الزابری جو ہے وہ مسجد ہے اور یہاں پر حیدر آباد کے اندر میں یہ مسجد سے اعلان ہو بھی تھے کہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر آئیں کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں مسجد کو توڑنے کے لیے اب میں آپ لوگوں کو اگار ویڈیو دکھانا چاہوں گا دوستوں کہ یہاں پر اس بات کو لے کر کہ یہ صفائی کیسے دے رہے ہیں ان کا کیا ہے کہنا مسجد کو لے کر کے دوستوں وہ آپ سب سے پہلے ان کا ویڈیو دیکھیں یہ پہلے ہی خبر مجھے مل گئی تھی یہ خبر کے بارے میں میں بتا دیا تھا ملے میڈم صاحب اکبر عویسی صاحب اسد عویسی صاحب سے یہ پوچھنا ہوں کہ بھئی کچھ لائن آرڈر ہے یا کچھ خانون ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر تیلنگا نا ہیدر آباد میں یہ اپنی لوگ منمانی کر رہے ہیں مسجد دیکھ رہے ہیں مدرسہ دیکھ رہے ہیں آ کے حملہ کرنے کی چکر میں ہے مسجد کھولو ہم ساتھ سفہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے دیوار توڑ کے گھج جاتے ہیں مجید توڑ دیتے ہیں یہ ایسے بات آ کر رہے ہیں کسی جاتے ڈر رہے نہیں کہ پولیس چاہے کیا بہت ہے بالاپور پی ایسے بھی ان کا کوئی ڈر نہیں ہے یہاں کے کچھ دب دبا نہیں ہے یہ لوگ ایسا کریں بیس پچیس آدمی باہر کے ساتر ایسر ایسی آدمی بھلا کے قریب قریب نووت آدمی کو جمع کریں بیس پچیس آدمی آکے بات کر کے میرے سے بھائی بھلا دیکھو بھائی یہ سوچائیٹی کی مسجد ہے سوچائیٹی کا آئے کام چل رہا آپ لوگاں کئی کو بھائی اگل انہیں جیت کر رہی ہیں اور ایڈی کیس چلانا بھائی کیس چلنے دیو جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوں گا ہر دو کو منظور کرنا پڑی گا اب یہ آپ لوگاں بولی ہے کہ یہ کیا یہ مسجدہ بھی سیف نہیں ہے مدر سے معلوم کسی جنیٹر ہے انہوں پر کوئی اپنی صاحب بھی کچھ بھی نہیں کر رہتے ہیں میلے صاحب بھی نہیں کر رہتے ہیں کون مدد کریں گا ہماری بولو یہ اتنے بستی کے لوگاں پورے نماز پڑھنے والے پورے جمع ہو گئے یہ لوگوں کو دیکھ کے وہ لوگ چلے گئے یہ تو ہمارے کو مار دیتے تھے جانتے کچھ ہوتا تو اس کا کون سمیدار تھا سببلا آپ بھوڑے لے کے آئے ہمارے سے حملہ کرنے کے لئے ہمارے سے ہمارے پاس کتنا بول کے ہم لوگ ہم لوگوں کو یہ مجبور کر دے رہے ہیں کیا کرنا صاحب آپ لوگاں بولو عوام منات سے گزارش ہے کہ اس بات کو اٹھاؤ اس بات کو شیئر کرو کہ یہ لوگ ایسا ناجیت ہم کو تکلیف دے رہے ہیں تھوڑی چیز زمین کے لئے اوریٹی کیس کا جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا ہر دو کو منظر کرنا پڑیں گا یہ آگے ہموں کو ناجیت توجر کر رہے ہیں ماننے کی کوشش کر رہے ہیں نا حق ستا رہے ہیں ہمارے کو زمین یا کتا بیٹ بڑھ کا جھاڑ یہ جو مجید امبیاء کے سامنے ہے یہ یہ ہماری سوسائیٹی ابھی سے نہیں ہے 1982 سے ریجسٹر ہے ہماری جمیت الالجابر کے نام سے ریجسٹر ہے اس کے تحت ایک مسجی چلتی ہے الجابری اور مدرسہ چلتا پاس آٹھ پیسٹھ بچے پڑھ لیں ہمارے پاس ہم اچھا کام کے لئے کر رہے ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں اچھا بچوں کو تاریمات دے رہے ہیں یہ لوگ ہم کو ناجیت تکلیف دے رہے ہیں آکے آپ لوگاں کچھ کریے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اسدردی نویشی صاحب سے امیلے صاحب سے اکموردی نویش صاحب سے تمام ڈی سی پی کمیٹنر صاحب سے تو جی ہاں دوستو ان کا سیدھے سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ لاؤ اینڈ آرڈر کچھ نام کا کوئی ہے تیلنگانہ ہیدرباد کے ہماری اس درمیان میں یا نہیں ہے فوری طور پر یہاں پر جو ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں مسجد کو چلا رہے ہیں مسجد جو ٹرسٹ ہے وہ اور مدرسہ بھی ان کے نام سے چل رہا ہے بچے بھی کافی سارے جو ہے پچاس ساٹھ کے تعداد میں پڑھتے ہیں تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں دھمکیا بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو جان سے مار دیں گے اور مسجد کو توڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ سب حیرت کے بعد جب ہو رہی ہے دوستوں کہ یہ مسلمان ہیں یہ بات تھوڑا سا آپ لوگ سنیے اور اس طریقے سے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگ زمین کے لئے بس تھوڑا سا زمین کے لئے اور اس زمین کو لے کر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ کافی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی یہ مسجد نہیں بنی ہے کافی ساروں سے یہ مسجد یہاں پر ہے اور یہ مسجد کو لوگ چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں صرف تھوڑا سا جو ہے وہ زمین کے لئے اب اگر وہ مسلمان ہوگا اور زمین اگر اس کا چلا بھی تھوڑا سا ہوگا چلا بھی گیا ہوگا تو وہ کس کے لئے گیا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہے مسجد کے لئے گیا ہے مدرسے کے لئے گیا ہے وہاں پر نمازی نماز پرنے کے لئے آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ کافی ساری لوگ بچے آتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے اگر اچھائی کام وہاں سے جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اچھی باتوں باتیں وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دین کو لے کر کچھ اگر کام کی جا رہی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ حیرت کی بات کیا ہے خیر دوستوں یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگردین اویسی بریسٹر سددین اویسی صاحب سب لوگوں سے یہ مانگ کی گئے ہیں مل اے ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ جو عدیق چین آئی ایم کہ سبھی لوگوں سے ڈی سی ڈی ایس پی ایس پی سبھی سے یہ مانگ کیے ہیں سکس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے جو کامی ہو رہی ہے اس پر روک لگنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بارے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گی وہ ضرور بتائیے گا دوستوں نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا